سہری کی بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپی ریڈی ہے پانچ لوگوں کے لیے سہری بن کے تیار ہوئی ہے جس کو بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو آٹا گوندنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو روٹی بیلنے کی ضرورت ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گی اور اس کو کھانے کے لیے بھی آپ کو کسی بھی قسم کے سالن کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی بس دہی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سہری کی ریسپی کے ساتھ رمضان سپیشل میں سہری بنانے کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کو بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا نہ ہی روٹیاں بیلنے پڑیں گی اور نہ ہی اس کو کھانے کے لیے آپ کو سالن کی ضرورت پڑے گی بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی ریسپی ہے ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بال لے لیا اور دو عدد میرے پاس انڈے ہیں یہ میں اس میں شامل کر لوں گی اور اب کچھ اور چیزیں ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ہے چتھائی کپ دہی ہے دہی اگر کھٹا ہوگا تو اور بھی زیادہ مزیدار ہماری ریسپی تیار ہوگی نمک ہے میرے پاس یہاں پہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لیا آپ نمک مرچ اپنے جو ہے نا ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس ہے پی سی ہوئی چینی یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا اور بیکنگ سوڈا ہے میرے پاس چتھائی ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں وہ آپ اس کا ڈبل لے لیں اور اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اتنا ہم ان کو پھینٹ لیں گے تاکہ دہی کی جو پھٹکیاں ہیں نا وہ ختم ہو جانی چاہیے سہری کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں نا یہ ان بچوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے جو روزہ رکھنا نیا نیا شروع کرتے ہیں تو صبح صبح سہری میں کچھ کھانے کو ان کا دل نہیں کرتا تو یہ مزے دار بھی ہوگی اور جو ہے نا وہ ہیلدی بھی ہوگی تاکہ بچوں کو سارا دن بھوک بھی نہ لگے یہ میں نے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیا اب دو ٹیبل سپون اس میں میں کوکنگ آئل کے شامل کروں گی آپ چاہے تو میلٹ کیا ہوا مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے دو کپ میں نے گندم کا آٹا لیا وہی آٹا جس کے ساتھ ہم گھر پہ روٹی بناتے ہیں آپ اس کے بجائے میدہ بھی لے سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں شامل کروں گی اور اتنا میکس کرنا کہ اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گی اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا ہم نے اس کو گھڑا رکھنا ہے اسے میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اتنا ہی ہم نے اسے پتلا رکھنا ہے اگر بعد میں ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم اسے اور پتلا کر لیں گے ابھی اسے میں سائیڈ پہ کرتی ہوں اب یہاں پہ تھوڑی سی میں نے پتا گو بھی لیا اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ کسی بھی قسم کی سبزی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور کسی بھی سبزی کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ کٹنگ میں نے کر لیا اس کو ہم اسی بول میں ڈال لیں گے جس میں ہم نے مٹیریل بنا کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ میرے پاس ایک گاجر تھی بڑے سائز کی جس کو میں نے دو ٹکڑوں میں کیا ہوا ہے اور دو آلو ہیں درمیانے سائز کے ان کو ہم کرش کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو سبزیاں سوائے آلو کے آپ رات کو کٹنگ کر کے کسی بندڑکن والے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں تاکہ صبح اور بھی آسانی ہو جائے اور آلو کو بھی میں نے کرش کر لیا اب یہاں پہ میرے پاس ہے پیاز درمیانے سائز کا ایک پیاز تھا جس کو میں نے اس طریقے سے کٹا ہوا ہے اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے سبز مرچ دو سبز مرچ تھی دو سورخ یہ دونوں بھی میں نے کٹ لیا ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سبز دنیا ہے دو ٹیبل سپون کے برابر اور اب ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے سبزیوں کا جو پانی ہوگا اس کے حساب سے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم مکس کر لیں ابھی تھوڑا سا مجھے سخت لگ رہا ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے اس کی نسبت تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی یہ بالکل ریڈیا ہے اسی طرح کا ہمیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس میں نمک شامل کیا سبزیاں شامل کیا تو ابھی دو تین منٹ تاکہ اور بھی پتلا ہو جائے گا نمک کی وجہ سے سبزیاں پانی چھوڑ دیں گے تو یہ بالکل ریڈیا ہے اب اس کو ہم پکانا شروع کریں گے اب یہاں پہ میڈیم آگ میں نے جلا لیا پین رکھیں گے چولے پہ اور ہاف ٹیبل سپون جتنا میں اس میں کوکنگ آئل شامل کروں گی اور اس کو برش کی مدد سے ہم نے سارے پین میں پھلا لینا ہے اور بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس پوائنٹ میں ہم نے پین کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اور یہ والا پیسٹ جو ہے نا یہ ڈالنا شروع کر دیں گے بہت زیادہ گرم میں اگر ڈالیں گے تو اس کو سیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا ہمیں اب اسے آٹھ دس منٹ ہم نے ہلکی آگ پہ پکنے دینا اسی طرح سے لیکن پہلے ہم تھوڑا دو تین منٹ اس سائیڈ سے پکائیں گے پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ سے ٹوٹل ہم نے آٹھ داس منٹ اسے لگانے ہیں تاکہ اندر تاک اچھی طرح سے پک جائے دو تین منٹ ہو گئے ایک سائیڈ سے پکتے ہوئے کناروں سے جو ہے نا گولڈن کلر بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور اس طریقے سے اگر میں ہل آ رہی ہوں تو ہلنا بھی شروع ہو گیا ہے اب اس کی میں سائیڈ چینج کروں گی لیکن اس سے پہلے آدھا ٹیبل سپون کے برابر اس کے اوپر اس طریقے سے کوکنگ ہوئے لگا دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اسی طرح جو ہے نا تین چار منٹ ہم اس سائیڈ سے بھی پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے اندر تک اس سائیڈ سے پکتے ہوئے بھی دو تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ بھی کتنا زبردست کلر آیا ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے اسے میں نیچے اتار لوں گی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سہری کی ریسپی ہے جس کے لیے نہ ہی آپ کو آٹا گننا پڑے گا اور نہ ہی پیڑا بنانا پڑے گا نہ روٹی بیلنا پڑے گی اور نہ ہی اس کو کھانے کے لیے آپ کو کسی قسم کے سالن کی ضرورت ہے ماشاءاللہ اب اسی طریقے سے میں باقی سارے بھی ریڈی کر لوں گی ماشاءاللہ یہ آخری بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سہری کی بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپی ریڈی ہے پانچ لوگوں کے لیے سہری بن کے تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ جس کو بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو آٹا گوننے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو روٹی بیلنے کی ضرورت ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ اور اس کو کھانے کے لیے بھی آپ کو کسی بھی قسم کے سالن کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی بس دہی کے ساتھ کھائیں بہت ہی ماشاءاللہ زبردستی ریسپی ہے یہ دیکھیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں داکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے ویلیج ہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ